تو ہم مسلکی پارٹی نہیں ہیں ہم مسلکوں میں تفصیم نہیں کرتے ہم ہر مسلک کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ جو دین کے اندر یہ فقہ ہے یہ بڑی زبردست قسم کی چیز ہے کسی امام نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح نماز پڑھیں کسی نے کہا اس طرح پڑھیں دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سمجھا کسی کی تحتیق یہ ہے کسی ہم دونوں کی تسلیم کرتے ہیں اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جس کو بہتر سمجھتا ہے اگر حدیث ثابت ہے تو قبول کر لیں قرآن سے موجود ہے تو مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان موچ کر ان چیزوں کے اندر ورائٹی دی ہے متنوے چیز دی ہیں مختلف طاقے لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل مسئلہ ہاتھ یہاں باننا اور یہاں باننا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آقا کے آگے ہاتھ باند رہے ہو یا انسانوں کے ہاتھ جوڑ رہے ہو انسانوں کی غلامی اختیار کر رہے ہو یا اللہ کی غلامی اختیار کر رہے ہو جب تم کہتے ہو اللہ اکبر اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے تو پھر زمین کے اندر کوئی خدا نہیں ہو سکتا جس کے آگے تم جھکو جس کی باتیں تم چاہے وہ خدا انسان کی صورت میں آئے شرون اور حمان کی صورت میں آئے شداد اور نمرود کی صورت میں آئے یا کسی قوم کی صورت میں آئے کسی مملکت کی صورت میں آئے کسی تہذیب اور کسی نظریہ کے صورت میں آئے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا جو کہیں گے تو صرف اللہ کے لئے جو کہیں گے یہ عبادت کا مغز ہے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقسیم پیدا کر کے اپنی اپنی دکانیں لگا لی ہیں ان دکانوں سے نکلو اللہ کی ذات میں سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے عدل قائم کرو انصاف قائم کرو میری حکومت قائم کرو بندوں کے ذریعے سے اور یہاں پر امریکہ کی حکومت ہو کسی اور کی حکومت ہو کسی ظالم کی حکومت ہو یہ اللہ کی بادشاہی میں شرک ہے اس شرک کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لوگوں کو کہتے ہیں اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ لوگوں کو اپنے روئیے درست کرنے ہوں گے جماعت اسلامی جس کے دل میں ذرہ بہا پر بھی رمخ دین کی موجود ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور جماعت اسلامی صرف یہ نہیں کہ مسلمان غیر مسلم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بلا کر چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے ہمارا ایک منارٹی ونگ ہے انسانیت کے ناتے جب ہمیں خدمت کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خدمت ہم مسلمان کی کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کی جو مشکل میں ہوگا انسان ہونے کے ناتے برابری اسطح پر موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کورونا آیا آیا تو ہم نے مسجدوں میں بھی اسپرے کیا اور مندروں اور چرچوں میں بھی اسپرے کیا جب سیلاب آیا آیا تو آپ جانتے ہیں کہ صرف کراچی اور اس کی حدود پہ صرف جماعت اسلامی کے کیمپوں میں پیسک ہزار افراد آئے تھے بعض اوقات جو ہے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کراچی کے حقوق تو تقسیم پیدا کرنے والے ہمارے نفرت پھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کے حقوق کا مطلب ہے سن کے حقوق کی خلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے اور دھوک آئے کراچی میں کیا آپ کیوں نہیں رہتے ہیں کیا یہاں براوی اور مہنگل نہیں رہتے ہیں کیا یہاں پر سندھی اور بلوچ نہیں رہتے ہیں یہاں پختون نہیں رہتے ہیں یہاں پنجابی نہیں رہتے ہیں یہاں مہاجر نہیں رہتے ہیں سب رہتے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں یہاں تو پارسی پہ رہتے ہیں یہاں تو ہندو پہ رہتے ہیں یہاں تو مسیح پہ رہتے ہیں تو یہ سب اللہ کے بندے ہیں کیوں تقسیم کرتے ہو ہاں ہمارے دین ہے ہم دین کی تعلیم ضرور لیں گے لیکن انسانوں نے کہناتے انسانوں کو تخصیم نہیں کریں گے تو جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو تھاروں مینگل گوٹ کی بات کرتے ہیں اور میمار کی بات کرتے ہیں اور حسن آباد کی بات کرتے ہیں اس لیے ہمیں دھوکہ مت دو کہ اگر ہم کراچی کے حق کی بات کریں تو لوگوں کو تخصیم کر دیا جائے ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں ہم کسی سندھی کسی پختون کا حق مارنا نہیں چاہتے لیکن ہم کراچی کا حق بھی لینے کی بات کرتے ہیں اور یہ ہے دین کے مطابق ہے اگر نائنصافی ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کی جائے تو اس لیے سب مل کر اس کے لیے آواز بلند کریں گے تو اس میں قوت اور طاقت پیدا ہوگی تو جماعت اسلامی دینی جماعت ہے اور دین کا کونسپ یہ ہے کہ انفرادی حیثیت میں بھی خاندان کی حیثیت میں بھی اخلاق اور کردار میں بھی اور پورا نظام حکومت میں دین غالب آنا چاہیے جب تک یہ نہیں آئے گا ہم جد و جہود کریں گے کوشش کریں گے یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہماری سیاست ہے تو جماعت اسلامی میں آپ شامل ہوں تو کسی وقتی جذوے کے لیے نہیں بلکہ اس پوری سکین کے ساتھ میں میری خواہش دل کی گہرائیوں تو ہم آپ کو قبول کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مل کر جب کام کریں گے تو آپ ہمارے پورے شعبے دیکھیں گے خدمت کا کام دیکھیں گے درس و تدریز کا کام دیکھیں گے فہمِ قرآن کی کلاسے دیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ کیسے اور پھر ہم دین کو صرف غلیہ کے اندر نہیں تبدیل کہ بس صرف غلیہ بدل جائے تو دین آ گیا نہیں غلیہ ایک جز ہے وضاقتہ ایک جز ہے دین ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے تو اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بجائے بڑی بڑی چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ سب کے لیے جماعت میں آنا آسان ہو اور سب دین کے لیے جدو جہود کر رہے ہیں پھر جس کے اندر جتنی تبدیلی آتی چلی جائے اے قوم تدے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا